مسیح میں پری بھائیوں بہنوں آپ سب لوگوں کو کچھ ہے مسیح کی اس نئے سال میں پرمیشن نے ہمیں لے کر آیا پربو کا دھنیواد کرتے ہیں پرانی باتیں بیٹھ گئی ہیں اور سب کچھ نیا ہو گیا ہے 2019 بیٹھ گیا اور اب پرمیشن نے 2020 میں پرمیشن نے ہمیں دیا ہے اس کے لئے پربو کا دھنیواد کرتے ہیں کیونکہ نیا سال میں پرمیشن نے نیا جیون دیا اور نیا جیون میں پرمیشن اس نئے مسیح کا سبھاؤ کو دیا ہے پرمیشن کا دھنیواد کرتے ہیں پرانی باتیں بیٹھ گئی ہیں سب کچھ نیا ہو گیا ہے کہ اپنے ادھار کے کاموں کو پرتیک دن ہمیں نیا کرنے کے لئے پربو ہم سبھی کو انگرہ دے پرمیشن پرتیک دن ہم پویترتہ میں جیون بھی تا سکیں ایسا پرمیشن ہم سبھی کو انگرہ دے اس لئے اپنے جتنے پرانے سبھاؤ جس میں پاپ ہے اور پرمیشور سے جو دور رہتے ہیں وہ سب کو ہاتھ چھوڑ دیجئے پربیشن مسیح کے نام میں اور اس نیا جیون کو مسیح کے سبھاؤ کو پہن لیجئے کیونکہ اب ہم پرانے سال میں نہیں بلکہ ہم نیا سال میں آ چکے ہیں نیا سال میں مطلب مسیح کے نیا سبھاؤ کو ہمیں پہننا چاہیے جس میں نیا سبھاؤ پریم آنند میل دھیرج کرپا بھلائی وشواز نمرتہ شانتی اور سیم ہمیں اس سبھاؤ کو لینے کی جورت ہے اس سبھاؤ کے ساتھ ہمیں نیا سال میں جانے کی جورت ہے پرویش کرنے کی جورت ہے اور یہ جو پرمیشن نے آتما کو جو فل دیا ہے یہ سب نئے سال میں پرمیشن نے ہمیں اپنے سبھاؤ میں لانے کیلئے ہم سبھی کو پرمیشن انگرہ دے اپنے سورگی آششوں سے پربو ہم لوگوں کو انگرہ سے بھر دے اور سامرد سے بھرے تاکہ پربو ہمیں اپنے سورگی آششوں سے اور اس انگرہ سے اس بھلائی سے اور سامرد سے بھرے تاکہ ہم پرمیشن کے راستے میں چل سکیں پرمیشن کے آششوں کے ساتھ چل سکیں اور اپنے جیونوں سے ہم مسیح کے سبھاؤ کو دکھا سکیں پرمیشن کے وچن میں لکھا ہے کہ سو یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی سرشتی ہے پرانی باتیں بید گئی ہیں دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی ہیں اس لئے پرمیشن پتہ آپ سبھی لوگوں کو اور بھی آشش کریں اور وچن میں جیسے کی لکھا ہے کہ تمہارے پتروں کا پرمیشن تم کو ہجار گناہ اور بھی بڑھائے اور اپنے وچن کے انوصار تم کو آشش بھی دیتا رہیں پرمیشن آپ سبھی لوگوں کو بلیس کریں اور آششیت کریں آج کے دن سے میں تم کو آشش دیتا رہوں گا پرمیشن کا وچن ہے یہ پرمیشن کا وائدہ ہے دوہجار بیس میں ہم سبھی پرویش کر چکے ہیں پرمیشن کا دھرنیواد ہو ہم نئے سال میں دوہجار بیس میں ہم پرویش کر چکے ہیں اس نئے سبھاؤ کے ساتھ جو پرمیشن نے مسیح کا سبھاؤں ہمارے جیونوں میں دیا ہے پرانے باتیں بیٹ گئی ہیں اب آپ سبھی لوگوں کو پرانے جیونوں کو دیکھنے کی جورت نہیں کیونکہ اب پرمیشن نے ہمیں پرانے جیون سے نکال کر ہمیں نئے جیون میں لے کر آیا ہے پرانے سبھاؤں کو ہم نے نکال دیا پرمیشن نے چھڑا دیا ہے اور ہم نئے سبھاؤں کو پہلی ہیں جو پرانے سال میں جو بھی ہم نے گلتی کی تھی اس کو پرمیشن ہمیں معاف کر دیا ہے پرانے سال میں جو بھی ہمارے جیونوں میں کڑواہٹ تھی وہ کڑواہٹ کو دور کر دیا ہے اور پرمیشن شانتی اور میل ملاب کا آتما دیا ہے اس کے لئے پرمیشن کا پرمیشن میں لکھا ہے کہ پرمیشن اس نئے سال میں آج کے دن سے میں تم کو آشش دیتا رہوں گا پرمیشن کا یہ وچن ہے یہ پرمیشن کا وائدہ ہے آپ کے جیون میں پرمیشن نے دے دیا آپ کے جیون میں کہ آج سے نئے سال سے پرمیشن آپ کو اب سے لے کر ہمیشہ تنگ آپ کو صرف آشش دیتے رہیں گے آمین بولیں سبھی لوگ پرمیشن کے ستوٹی کریں سبھی لوگ پرمیشن کے دھنیواد کریں پرمیشن نے جو ہمیں اس نئے سال میں آشش دیا اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو کی ستوٹی کرتے ہیں پربو کی مہمہ کرتے ہیں پربو جی تینکیو جیزور راج جنکر راجہ پرمیشن مہمہ میں پرمیشن اس نئے سال کے لئے پربو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ کی ستوٹی اور مہمہ کرتے ہیں پربو جی تینکیو جیزور تینکیو جیزور تینکیو لارڈ اس چھوٹی سی وینتی کو پرمیشہ مسئلہ کی مٹھا پویتر نام سے مانگتے ہیں سن اور گران کر لیجے پیدا آمین آپ سبھی لوگوں کو پھر سے ایک بار ہیپی نیوئیر نئے سال کی ہاردیک شب کامنا ہے آپ سبھی لوگوں کو پرمیشہ آپ سبھی لوگوں کو بلیس کریں چندیت رہیت جیون بیتائیں کیونکہ پرمیشہ کا وائدہ پرمیشہ آپ کے ساتھ ہے کہ اس سال سے پرمیشہ آپ کو ہمیشہ آشش دیتے رہے گا تو آپ وشواس کریں گھبرائیے مار پرمیشہ آپ کے ساتھ ہے پرمیشہ نے آپ کو دے دیا ہے انگرہ دے دیا ہے بلیس کر دیا ہے کر کے وشواس کریں اور اس کے آسچاری کرموں کو دیکھیں اور بھوت کا مکد دیکھیں اس نئے سال میں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسئلہ کی جو نئے سال کا جو آشش کا وچن کا ویڈیو ہے جیزا سے جیزا لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس آشش کے وچن کو اس نئے سال میں گرانٹ سکیں اور بلیس ہو سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسئلہ کی